بہت پہلے جب ہر جگہ بادشاہ ہی حکومت کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنے ایک ملازم سردار سے ناراض ہو گیا اور اسے دربار سے نکال دیا اور حکم دیا گیا کہ تم دن رات اپنے گھر میں پڑے رہو، نہ کہیں باہر جا سکتے ہو اور نہ ہی کہیں کام کر سکتے ہو۔ یہ بظاہر معمولی حکم تھا کیونکہ دن رات گھر میں پڑے رہنا، کچھ کام کاج نہ کرنا اور فارغ وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ویسے بھی ایک آدمی ایک ہی جگہ اور ایک قسم کے لوگوں میں رہتے رہتے گھبرا جاتا ہے اور تو اور بہت وحشت ہوتی ہے۔ وقت کاٹنا دو بھر ہو جاتا ہے چنانچہ اس کے ساتھ بھی ایسی ہی ہوا، وہ سارا دن پڑا رہتا اور کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ سردار بہت پریشان تھا کیونکہ اس کے بچوں کے پیٹ بھرنے کا سوال تھا، جب وہ گھر سے باہر قدم نہیں نکالے گا تو بیوی بچوں کو کھلائے گا، کہاں سے؟ اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد بادشاہ وزیر اور شہزادے بلائے گئے۔ سردار کو ایک ترکیب سوجھی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے اپنی بیوی کو پڑوس میں ایک قیمتی جوڑا لانے کیلئے بھیجا۔ وہ پڑوس سے قیمتی جوڑا لے آئی۔ سردار نے مانگے کا قیمتی جوڑا جلدی سے زیب تن کیا اور گھر سے نکل پڑا اور شان سے چلتا ہوا شاہی دربار میں جا پہنچا۔ درباری سمجھے کہ کوئی معزز مہمان ہے اسے لے جا کر بڑے عدب سے دوسرے بڑے لوگوں کے ساتھ کرسی پر بیٹھا دیا۔ سردار گردن اکرا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ دربار شروع ہوا۔ جشن کی تمام رسمیں ادا کی گئیں اور اس کے بعد دسترخوان پر ایلی قسم کے کھانے رکھے گئے۔ سردار نے بھی ہاتھ بڑھا کر خوب ڈٹ کر کھانا کھایا اور پھر نظر بچا کر بڑی چالاکی سے سونے کی ایک رکابی اپنے لباس میں چھپالی اور دربار ختم ہوتے ہی وہاں سے نو دو گیارے ہو گیا اور گھر آ کر بڑے مزے سے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا۔